تیارے پاس پرفیک کے لیے کیا نام ہے لیکچر کا پاس پرفیکٹ پاس پرفیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے پھر وہی بات کرنا چاہوں گا کہ پاس پرفیکٹ نام ہی کیسا چن کے رکھا گیا ہے پاس پرفیکٹ پیسٹ کا تیسرا لیکچر پاس ٹینسز کا تیسرا لیکچر میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ویک ہوتے ہیں پاس ٹینسز میں جب بھی آپ دیکھیں کسی کے انگلیس چیک کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پاس ٹینسز پوچھ کے کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی بردے کیسی رہی کیا رہی ہے ابھی تک ہم نے پاسٹ کے دو لیکچر پڑھ لیا ہیں لیکچر نمبر سیکس اور لیکچر نمبر فائف and today is لیکچر نمبر سیون لیسن نمبر سیون we are going to learn today پاس پرفیکٹ we have learned the first lecture پاس سمپل the second one is پاس پریگیسیف and today the third one is پاس پرفیکٹ پاس سمپل سب سے پہلے ہم نے پڑھا جو میں نے کہا تھا کہ سب سے مشکل لیکچر ہے انگلیش کا اور سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پاس سمپل یا پاس انڈیفنیٹ کیا بات کرتا تھا پاس سمپل یا پاس انڈیفنیٹ ایسا کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ماضی میں ختم ہو گیا سبجیکٹ پلس ورپ سیکنڈ فارم پلس آبجیکٹ پھر پاس سمپل جو بہت ہی اہم تھا اس کے بعد دوسرا اہم لیکچر پاس ٹینسز کا جو تھا پاس پریگیسیف جو بات کرتا تھا پاسٹ رننگ ایکشن کی سبجیکٹ ورپ آئین جی فارم این آبجیکٹ میں نے کرکٹ کھیلا تھا آئی پلیڈ کرکٹ میں کرکٹ کھیل رہا تھا آئی واس پلین کرکٹ آئی پلیڈ کرکٹ آئی واس پلین کرکٹ اور آج تیسرا پاس پرفیکٹ کم استعمال ہوتا ہے کم سے مراد یہ اتنا نہیں ہوتا جتنا پاس سمپل اور پاس پریگیسیف ہوتا ہے پھر بھی ہوتا ہے تو لیکچر نیم اس پاس پرفیکٹ سب سے پہلے تو وہی والا فارمیلا پاس پرفیکٹ کے لیے بھی نام جو میں کہتا ہوں ہمیشہ نام صحیح بات ظاہر ہو جاتی ہے نام دیکھیں نام ہی کتنا چن کے رکھا گیا ہے جیسے پریزنٹ پرفیکٹ کا نام تھا یاد ہے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ پر ڈسکس کیا تھا کہ پریزنٹ کا مطلب کرنٹ اور پرفیکٹ کا مطلب کمپلیٹ آج بھی ویسے ہی پاسٹ کے کیا میننگ ہوتے ہیں پیسٹ کے میننگ ہوتے ہیں بھئی پیسٹ ماضی اور پرفیکٹ کے میننگ کیا ہوتے ہیں کمپلیٹ پرفیکٹ کے میننگ کیا ہوتے ہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آج یہ لیکچر بھی یعنی پرفیکٹ کے جتنے لیکچر ہیں جیسے پرگریسف ہے پریزنٹ پرگریسف پاس پرگریسف فیوچر پرگریسف پرگریسف کے سارے لیکچر رننگ ایکشن کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے perfect والے سارے لیکچر completion کی بات کرتے ہیں کام complete ہونے کا بتاتے ہیں جائے وہ present perfect اور present completed action past perfect اور past completed action past completed action اس کی بات کرتے ہیں مطلب perfect والے سارے لیکچر completion کی بات کرتے ہیں ایسا کوئی کام جو complete ہو گیا ہے اس کی بات کرتے ہیں perfect کے لیکچر تو آج کا لیکچر ہے past perfect what is the name of lecture pass perfect دنگیں میں نے دو definition لکھی ہیں past perfect کی پاسٹ کا مطلب پاسٹ کمپلیٹ کا مطلب پرفیکٹ کا مطلب کمپلیٹ پاسٹ مطلب گزرا ہوا زمانہ ایک چپٹر تھا انگلیش میں ایک چپٹر تھا اردو میں نائن کلاس میں ہم پڑھتے تھے نائن یہ میٹرک میں تھا اردو میں گزرا ہوا زمانہ سرسید احمد خان was a writer اب جب وہ گزرا ہوا زمانہ انگلیش میں convert ہوا تو اس کا ٹائٹل کیا بنا تھا اللیپسنگ ٹائم کیا مطلب ہوتا ہے اللیپسنگ ٹائم کا گزرا ہوا زمانہ اللیپسنگ ٹائم تو پاسٹ مطلب اللیپسنگ ٹائم anyway پاسٹ کا مطلب ہے پاسٹ پرفیکٹ کا مطلب ہے complete lecture name is پاسٹ پرفیکٹ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں اکمپلیٹ ایکشن بیفور پاسٹ سیمپل کیسا لیکچر ہے کیسا لیکچر ہے کہ اس کی دیفنیشن میں ہی نوٹ دیفنیشن میں ہی کیا آ رہا ہے پاسٹ سیمپل دیفنیشن میں ہی پاسٹ سیمپل آ رہا ہے تو پاسٹ پرفیکٹ بات کرتا ہے ایک کمپلیٹ ایکشن ایسا کوئی کام جو کمپلیٹ ہو گیا بیفور پاسٹ سیمپل پاسٹ سیمپل سے بھی پہلے ایک تو پاسٹ سیمپل تھا نا جو آپ نے پڑھا تھا پاسٹ سیمپل کا مطلب تھا ایسا کوئی کام پاسٹ میں شروع ہو پاسٹ میں ہی ختم ہو جائے کیا درشاد پاسٹ میں شروع ہو پاسٹ میں ہی ختم ہو جائے ایسا کوئی کام مگر کوئی کام past simple سے بھی پہلے ہو جائے ہفصہ past simple سے بھی پہلے ہو جائے اسے ہم لوگ کہتے ہیں past perfect ایسا کام جو past perfect سے بھی پہلے complete ہو گیا ایک تو یہ definition ہے اور دوسری ایک اور بہت ہی آسان definition completion of any action in past جو میں بات کر رہا تھا کہ present perfect present completed action past perfect past complete action ایسا کوئی کام جو past میں complete ہو گیا تھا past میں complete ہو گیا تھا ایسا کوئی کام ایک اسکول میں ایک جملہ دیا جاتا ہے ہمیشہ سے اس past perfect کے نشانی کے طور پہ past perfect کو سمجھانے کے لیے کہ جب ڈاکٹر پہنچا تو پیشنٹ مر چکا تھا before the doctor arrived the patient had gone نہیں died the patient had died before the doctor arrived the patient had died ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے پیشنٹ مر چکا تھا تو یہ past perfect کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا past perfect مگر پھر بھی somehow استعمال ہوتا ہے past perfect so a completed action before past simple the second one is completion of any action in past formula کیا ہے subject plus head verb third form and object subject تو یاد ہے نا مجھے لگتا ہے یاد ہو گیا ہوگا اچھی طریقے سے ذرا بتائیے گا first person کیا ہوتا ہے i اور we second person کیا ہوتا ہے you third person کیا ہوتا ہے he she it اور they یہ ہوتے ہیں اس کے subject پورا نام subjective pronoun i میں we ہم you تم he وہ لڑکا she وہ لڑکی it بے جان چیز they وہ سب لوگ اور ان سب کا یہ تو ہو گیا subject اور ان سب کا helping warp کیا ہے ان سب کا helping warp ہے head present perfect میں دو helping warp ہوا کرتے تھے present perfect میں دو helping warp ہوا کرتے تھے have اور has i we you they ان کے ساتھ have لگتا تھا he she it any name ان کے ساتھ has لگتا تھا دو helping warp تھے مگر آج صرف ایک ہی helping warp ہے وہ ہے head زیادہ free نہیں کرتا یہ صرف ایک ہی head free نہیں کرتا ایک ای ڈیم ہے میرے بڑا favorite یہ دیکھیں get fresh cute with someone اردو میں ہم کہتے ہیں نا free ہونا ہم تو اردو سے انگلیش بناتے ہیں نا اردو میں ہے free ہونا تو انگلیش میں بھی ہم بنا دیتے ہیں free ہونا اصل میں ای ڈیم کیا ہے get fresh یا یہ slash کا مطلب ہے yeah get fresh یا تو fresh آگا یا cute get fresh cute with someone کسی سے free ہونا get fresh یا میں کہتا ہوں don't get fresh with me don't get cute with me okay yes ہفظہ یو سنتنس دیکھا پہلے انہوں نے می بولا بول دیں بول دیں کوئی مسدہ نہیں ہے پہلے انہوں نے می بولا پھر بولا someone یا don't get fresh with me یا he's getting fresh with me انہوں نے بول دیا he's getting fresh پہلے بولا می he's getting fresh with me پھر بولا someone he's getting fresh with me he's getting fresh with me okay yes your sentence کاشیف yes you yes yes don't get fresh with girls okay don't get cute with me don't get fresh with him he was getting fresh with me get fresh with someone جسے ایک اور ورڈ ہے flatter ہم لوگ buttering کا ورڈ استعمال کرتے ہیں حالکہ flatter بھی flatter کا مطلب ہے خوش آمد کرنا چاپ لوسی کرنا just go flatter he is flattering me she is flattering me well i am flattered اصل بٹرنگ ورڈ نہیں اصل تو flatter زیادہ comprehensive word جو کہ ہم use کر سکتے ہیں flatter don't flatter anyone he is flattering me she is flattering me so get fresh cute with someone and flatter flatter anyway تو یہ زیادہ فری نہیں کرتا کسی کو ایک ہی helping verb ہے اس کا کیا helping verb ہے head چاہے آئے ہو چاہے وی ہو چاہے یو ہو چاہے ہی ہو شی ہو اٹھو کچھ بھی ہو سب کا helping verb رہے گا head subject head verb third form and object now we are coming to the example verb third form present perfect میں بھی verb third form آتی تھی یہاں بھی same formula present perfect کی طرح ہے مگر present perfect کی value present perfect بہت زیادہ use ہوتا ہے چھے ہی ٹینس انگلیش میں استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ present simple present progressive present perfect past simple past progressive and future simple تونی میں سے یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ چھے زیادہ تو present perfect کبھی یہی فرمیلہ تھا مگر وہاں پہ بھی subject helping verb third form object بس وہاں ہے وہ رہیست ہے اور یہاں پہ head ہے تو پہلا sentence دیکھیں example when I reached station یہ دیکھیں I reached station یہ کون سا tense ہے yes past simple ہے دیکھیں past simple ہے when I reached station pay attention pay attention yes when I reached is definition ذہن میں رہے کہ ایسا کوئی کام جو past simple سے ہی پہلے complete ہو گیا ہے past simple سے پہلے complete ہو گیا یا ایسا کوئی کام جو past میں complete ہو گیا تھا دونوں definition ہو سکتی ہیں تو when I reached station when I reached station I reached station کیا ہے بھئی past simple ہے past simple ہے I reached station جب میں station پہنچا اس سے پہلے کیا کام ہو گیا تھا کیا کروئی ڈلگئی تھی when I reached station the train had gone train had gone before the doctor arrived the patient had died I had finished class before you came let's suppose shot comes and say sir yesterday I came yesterday for taking the class I came yesterday for taking the class میں آیا کلاس نے but you did not take my class مگر آپ نے میری کلاس نہیں لی میں کہا yes because I had finished class before you came میں class ختم کر چکا تھا before you came آپ کے آنے سے پہلے یعنی you came pass simple ان کے آنے سے پہلے ہی کیا کام ہو گیا تھا I had finished class my class ختم کر چکا تھا I had finished class before you came we had confirmed him before you زہیر کہتے ہیں sir میں بہت اچھا performer ہوں مجھے confirm کر چکے تھے that's the problem we had confirmed him okay let's suppose let's suppose let's suppose someone says let's suppose Hafsah says or yeah Kashif says that sir you did not receive my call last night we called you ہم نے کل رات آپ کو کی آپ نے ہماری call رسیب نہیں کی میں کہتا oh yes yes I did not receive your call میں آپ کی call receive نہیں کی because when you called I had slept I had slept میں سو چکا تھا I had slept میں سو چکا تھا یعنی آپ کے call کرنے سے پہلے ہی سونے کا کام complete ہو گیا تھا before you called I had slept میں سو چکا تھا تو ایسا کوئی کام جو پہلے ہی پورا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے جیسے ایک word ہے quite جس کا مطلب ہوتا ہے بلکل مکمل میں کہتا ہوں یہ تو بلکل easy ہے this is quite easy میں کہتا ہوں don't go there وہ بلکل dangerous ہے okay میں کہتا ہوں don't go to that road it is quite dangerous بلکل مکمل ایک اور quiet ہوتا quiet یہ quiet کیا ہے یہ quiet کا مطلب ہے خاموشی please be quiet in class don't make noise be quiet okay okay اور ایک تیسرا والا ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہوگا quit game کی وجہ سے exit کا option آرہا ہے quit مطلب نکل جانا quit سب بھی game کھلتے pub جی نہیں کھلتے آپ کل بچہ پوچھا pub جی کی فول فارم کیا چھوڑو آگے بڑھو ہم سے اتنے آسان سوال نہیں پوچھا کرو کیا میننگ ہے pub جی کی فول فارم کیا play unknown battle ground چلو اب battle کا بھی مطلب بتا دو battle جنگ very nice very nice good good so quiet بلکل مکمل quiet دوسرا والا خاموشی تیسرا والا quit نکل جانا ہم لوگ خاموشی کے لیے یہ والا quiet لکھتے ہیں خاموشی کے لیے یہ والا quiet لکھتے ہیں حالانکہ خاموشی کے لیے یہ والا ہے quiet it happens sometimes by the spelling mistake جیسے ایک اور word آرہا ہے میرے ذہن میں in اور in ایک in ہے preposition in کسی چیز کے اندر ہونا we are in the class ہم class کے اندر ہیں we are in the class یا تو کسی چیز کے اندر ہونا in کسی چیز کے اندر ہونا we are in the class یا مہینے اور سال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے in مہینے اور سال کے ساتھ we celebrate birthday in January in January we celebrate birthday مہینے اور سال کے سال دوسرا in اس کا مطلب سرائے ہوتیل in دوسرا والا ہوتیل ڈیز in شارہ فیصل پہ اب اس کا نام بھی چینج ہو گیا ہے حسن کیا نام ہو گیا اس کا میرے خالد ہے گیلیکسی in نام ہو گیا ایک اور شارہ فیصل پہ آگے ہے ہوتیل فاران کے پاس ہوتیل فاران نہ فرہان میرا ہوتیل نہیں ہے ہوتیل فاران سے توڑا پاس پرفیک کے بارے میں ایک اکلوتا ہی اکلوتا ہیلپنگ وہاں ہوتا ہے اکلوتا کیا مطلب اکلوتا سول آئیم دی سول اکلوتا اکیلا کنجوسی کا مقابلہ ہو جاتا ہے عمر شریف سے بلتا ہے کنجوسی کا مقابلہ عمر شریف بلتا ہے کہ ہم سے زیادہ کنجوس نہیں ہو سکتے ہمارے والد بہت بڑے کنجوس تھے کہتا ہے کیسے کہتا ہے اس کی زندہ نشانی میں ہوں اکیلا ہوں جو آدمی بعد میں کنجوسی کر گیا کس لیول کا کنجوس ہوگا وہ کہتا ہے اکیلا بچہ سول اکلوتا اکیلا ایک ہوتا ہے سول کے بعد سوتیلے وہ کیا بولتے ہیں زید سٹیپ سوتیلا he's ضعیف لوگ کو کیا بولتے ہیں ضعیف بڑے لوگ yes انہی سے related vocabulary ہے senior citizen ضعیف لوگ senior citizen مو بولا فوسٹر مو بولا he's my فوسٹر son he's my فوسٹر brother فوسٹر فوسٹر بھی کہتے ہیں مو بولا سول اکلوتا سٹیپ سگا ایکن سٹیپ سوتیلا ایکن سگا senior citizen ضعیف لوگ we should respect the senior citizen we should give respect to a senior citizen فوسٹر مو بولا he's my foster حضور صلی اللہ کا ایک مو بولا بیٹا تھا واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے واحد اور وہ حضور کے مو بولے بیٹے تھے کیا نام تھا بھئی واحد ان میں سے ایک ہیں حضرت زید حضور کے مو بولے بیٹے the message film میں بڑا زبدست character جو آیا گئے اور بڑا زبدست filming کی ہے حضرت زید کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے واقعی میں حیران رہ جائیں گے تو فوسٹر مو بولا مو بولا اچھا دعیہ صاحب رشتوں کے اوپر کیا کرے بھئی سٹیپ ستیلا کیا کرے بھئی رشتے بھی رشتے اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے بلڈ is thicker than water اپنا خون آخر اپنا ہی ہوتا ہے بلڈ is thicker than water پاکستان میں بہت ہی چلتا یہ کہا بلڈ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے بلڈ is thicker than water اوکے سو یہ تھا lecture ہمارا کم بیک to the lecture the lecture name is past perfect کیا بات کرتا تھا a completed action before past simple ایسا کوئی کام پاس simple سے پہلے ہی پورا ہو گیا یا پاس میں کوئی کام کا کمپلیشن ہو رہا ہے اس کا بتا رہے کہ میں یہ کٹ چکا تھا میں انگلیش بول چکا تھا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پاس simple کے ساتھ آئے اکیلا بھی آسکتا ہے پاس simple کے لاؤا اکیلا بھی آسکتا ہے many time it happens the people they get confused they say we can't use past the people get confused they say we can't use past perfect without past simple not at all it is not mandatory obligatory essential or necessary that you people will have to use past simple with past perfect no you can make it alone also only only past perfect you can make alone also only past perfect also let's come to the negative of it it's also very simple and easy okay i had not taken class for negative we have to use had not and sometime had not mila ke kya houta hai hadn't mila ke hadn't usmei bhi t ki avaaz kya ho jati hai lae bo jati hai i hadn't likhne mein toho aayegi bhai t اور bholnemei t ki avaaz aksar guayb ho jati hai i hadn't i hadn't taken class what a bhai inshara okay if sawal kya ho ga iska head head shuruo mein aayegah had i taken class kya mein class lye chukha tha aap aap mujhe inform kar chukhe tha you had informed me tum market ja chukhe tha gone gone you had gone to market you had gone to market as i again say that we people are always very we can pass we need to make practice for the past tenses especially as i said today we have learned the third one the past simple is first past progressive is second past perfect is third by making more and more practice you will overcome you will get command or you will be perfect in the perfect tense okay make some sentences